ویلکم پیارے ویدارتیو آج ہم بات کر رہے ہیں سیکنڈ سمیٹیو اسیسمنٹ جو ابھی یعنی کل آپ کا کلاس ایٹھ کا سیکنڈ یعنی سمیٹیو اسیسمنٹ جو رکیس سم بی کے کا جو ہونے والا ہے اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں یعنی سیکنڈ اسیسمنٹ جو کلاس ایٹھ ہے سبجیکٹ اپنا انگلیس کا جو کل یعنی سترہ تاریخ ہونے والا ہے یہاں پہ اپنے کو اپنا نام فیل کرنا ہے پھر اس کے بعد میں یہاں پہ رول نمبر لکھنے ہیں اور یہ جو اس میں آئیں گے وہ ہوں گے پندرہ اور پٹ کریکٹ ان دہ بوکس آف دہ او سی آر سیٹ اور آپ کو ایک او سی آر سیٹ ملے گی اس میں آپ کو اچھے سے یعنی او سی آر سیٹ میں ٹکے نیسان لگانے ہیں اور اس میں اپنے کو ایک گھنٹے کا ٹائم ملنے والا ہے یہ ہے اپنا آر کے سم بی کے سیکنڈ یعنی جو سیکنڈ اسومیٹیو اسیسمنٹ ہے اگر اب ابھی تک آپ نے اگر میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پھلی چینل کو سسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن کو اس سے دوائیں تاکہ آنے والے ویڈیو کو نوٹیوکیشن آپ کو ملتے رہیں تو شروع کرتے ہیں اپنا فرسٹ کیوشن ہے write the correct pronoun یعنی اپنے کو correct pronoun فیل کرنا ہے جو فرسٹ ہے اس میں correct pronoun کرنا ہے جسے blank is very intelligent girl very intelligent girl تو girl کے لیے کونسا pronoun use کرتے ہیں یعنی girl ہے لڑکی ہے لڑکی کے لیے اپنے pronoun کرتے ہیں use c تو اپنا correct option ہو جائے گا b یعنی c تو اپنے کو اس box میں جیسے اپنے پاس osier میں ایک ایسا box ملے گا اس box میں اپنے کو b پہ correct کرنا ہے write کا نسان لگانا ہے next question ہے select the word that means opposite یعنی opposite یعنی جو اپنے کو the underlined word جو underline کیا ہوا word ہے یعنی یہاں پہ اپنے کو beautiful word underline کیا گیا ہے اس کا opposite کیا ہوگا یعنی beautiful کا مطلب ہوتا ہے سندر یعنی اس کا opposite کیا ہو جائے گا جیسے یہاں پہ اپنے کو option دے رکھیں lovely dirty happy small تو اس کا right option ہو جائے گا b یعنی dirty تو اسی طریقے سے اس کو بھی اپنے کو اس box میں یعنی b کے write کا نسان لگانا ہے next ہے تیسرا question choose the correct word to complete the sentence یعنی اپنے کو رانی راہول are my best friends تو نیچے کچھ جیسے option a دے رکھا ہے but because and for تو اس کا right answer یعنی رانی راہول are my best friends یعنی رانی اور راہول میرے best مطر ہے یعنی best friend تو آجائے گا اپنا option c یعنی and تو اپنے کو یہاں پہ جو c کا option ہوگا اس میں اپنے کو write کا نسان لگانا ہے یعنی correct option اپنا c ہے next ہے fill in the blanks with cracked prepositions یعنی چوتھا جو question اپنے پاس دے رکھا ہے وہ ہے fill in the blanks with cracked prepositions cracked prepositions بنی ہے a pen is space the box یعنی a prepositions دے رکھے اپنے پاس on under in into تو یہاں پہ دے رکھا ہے a pen is the box تو آجائے گا اپنا option write c in the box یعنی اپنے کو یہاں پہ کیا آئے گا correct in تو یعنی c option اپنا کیا ہے correct ہے next ہے fill in the blanks with reflexive pronouns یعنی reflexive pronouns آئے اپنے کو use کرنا ہے کلپنا has a car and she drives یعنی کلپنا کے پاس ایک car ہے اور وہ drive کرتی ہے کیا کرتی ہے گاڑی کو drive کرتی ہے تو اس کے لئے کیا آئے گا himself yourself themselves herself تو کلپنا ہے یعنی c تو c کے لئے یعنی کیا ہو جائے گا herself یعنی وہ خود چلاتی ہے یعنی کلپنا کے ایک pass car ہے جسے وہ drive کرتی ہے تو herself اس کا right option ہو جائے گا اپنا d یعنی cracked option ہو جائے گا next question number six write one word for the given statement یعنی اپنے پاس ایک نیچے statement دیا گیا ہے اس statement کے کو پڑھ کر اپنے کو ایک word یعنی ایک سبد میں اتر دینا ہے a person who grows crops یعنی وہ کون ہوتا ہے جو فصل کو کیا کرتا ہے گروز کرتا یعنی بڑھاتا یعنی فصل اگاتا ہے ان کو کیا کہتے ہیں کارپینٹر کہتے ہیں فارمر کہتے ہیں electrician کہتے ہیں پلمبر کہتے ہیں یعنی جو فصل کو کھیتوں میں اگاتا اسے کیا کہتے ہیں کسان کہتے ہیں تو انگلیس میں اس کو بولتے ہیں farmer تو right option ہو جائے اپنا be یعنی farmer next question fill in the blanks with cracked word fill in the blanks with the cracked word اپنے کو یعنی یہ نیچے sentence دیا گیا i reached home when my mother space food یعنی اپنے cook ورب کو کیا کرنا is fill I reached home یعنی جب میں when جب میں گھر پہنچا تو میری ماتا کیا کر رہی تھی یعنی کھانا پکا رہی تھی کیا کر رہی تھی جب میں گھر پہنچا تو کھانا پکا رہی تھی I reached home یعنی گھر پہنچنے سے پہلے یعنی گھر پہنچا تو میری ماتا جی جنہ کیا کر دیا تھا کھانا بنا دیا تھا میں گھر پہنچا تھا میری ماتا جنہ کھانا بنا دیا تھا پاسٹ کی بات کر رہے پاسٹ مائی 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 ساتھ سنگلر 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 ایک is ہے اور ایک is is ہے یعنی آر نہیں آئے گی ور نہیں آئے گی is کی پرزینٹ یعنی ورطمان کی بات کر رہے لیکن یہاں پہ پاسٹ کی بات کر رہے تو اپنا اپنی 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 ریلیٹیو پرناؤن کا یوز کرنا کرنا یعنی سچین بھارت کی مہان کون یعنی ہو پلیڈ تو یہاں پہ whom who whose which تو who یعنی اپنا اپنی 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 سچین ہو پلیڈ فور انڈیا is great پلیئر نیکسٹ ہے کیسے نمبر نائن سلیک دا ورڈ وید کریکٹ سپیلنگ یعنی ان میں سے اپنے کو correct spelling ہے اس کو چوز کرنا ہے سلیکٹ کرنا ہے تو یہاں پہ BECO because اور یہ because تو اس کا right option یعنی کونسا ہو جائے گا یعنی یہاں پہ دو option correct ہے یعنی ہو سکتا ہے گلتی سے دونوں option کیا کر رکھے ہیں correct کر رکھے ہیں تو یہ یعنی correct ہے یعنی دونوں option نہیں correct ہے because کے پھر next ہے یعنی پیسز یعنی جیوگرافی لیسنز میں سے آپ کے پیسز ہے اس طریقے سے آپ کے پاس آپ کو پیراگراف ملے گا یعنی پیسز ملے گا اس کو اچھے سے ریڈ کر گئے اپنے نیچے کو اس کیوشنز دی ہوں گے ان کو اپنے کو read out کرنا ہے اور پھر ان کے answers دینے ہیں تو پہلا اپنے پاس question دیا گیا ہے how high did the jet rise یعنی جو jet rise ہے how high did jet rise یعنی جو jet rise ہے وہ کتنی میل کے اوپر یعنی انچائی پر اٹھتے ہیں تو اپنے right answer کیا ہو جائے جیسے یہاں پہ لکھا ہے when the jet rise six میل high تو right option کون سے اپنا six میل تو a is correct option next who had each other یعنی ایک دوسرے who had each other ایک دوسرے سے کون یعنی گھڑنا کرتے ہیں hat کرتے ہیں تو اس کا right option اپنا ہو جائے گا اسے یہاں اپنے کو دے رکھا ہے at each other کون men تو women people animals men تو right option ہو جائے گا اپنا d یعنی ایک دوسرے سے کیا کرتے ہیں گھر نہ کرتے ہیں next write the one word یعنی اپنے one word بنانا for the flowing sentence the planet on which we leave یعنی اس planet کا نام بتانا جہاں پر ہم رہتے ہیں جہاں پر ہم رہتے ہیں تو اس کے اندر وہ سب چیز آئی ہوئی ہے جہاں پر ہم رہتے ہیں یعنی ایشہ کون سا ہے جہاں پر ہم رہتے ہیں مون پر چندرمہ پر 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 رہتے ہیں سکائی آسمان میں رہتے ہیں یا سوریہ پر رہتے ہیں تو اپنا کہاں رہتے ہیں تو right option ہو جائے گا B یعنی ہم ارث پر رہتے ہیں یعنی the planet on which we live اس طریقے آپ کو read out کر کے ان کے answers دینے ہیں پھر بات کرتے ہے next question گی next بھی آپ کے پاس ایک پیسی ہے the summit within سے mountains are nature at its best their beauty and majesty pose a great challenge and like many I believe that mountains are a means of communion with God once having granted this the question remains why Everest because it is highest the mightiest and his has defied many previous attempts it tax the last ons of one's energy it is a brutal struggle with rock and rice once taken up it cannot be given the half way even when one's life is stacked the passage back is difficult to passage onwards and then when the summit is claimed there is the exhilaration the joy of having done something the sense of a battle fought and won there is a feeling of victory and of happiness to this way you can read out and answer to give first question how do mountains pose a great challenge how do nature beauty and majesty mountain pose none so right beauty and majesty